زمال غوئی کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں حضرت سیدنا عمر بن سالیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے حوالیوں کے پاس اس حالت میں تشریف رائے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے جس میں فرمانہ پر پر اون کا لباس تھا اون کا جھبا پہنے ہوئے ننگے پاؤں اور سر پر بھی کوئی کپڑا بغیرہ نہیں تھا اور آنسوں سے آنسو روا تھا بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور پیاس کی شدت سے ہونس بلکل خوش ہو چکے تھے آپ علیہ السلام نے اپنے حوالیوں کو سلام کیا اور کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد زبان کی حفاظت کے آپ نے جو خوبصورت جملے ارشاد فرمائے فرمایا اے لوگو فضول گوئی اسے بچتے رہو کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو ورنہ تمہارے دل صف تو ہو جائے بے شک دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی اسے صفت کر دیتی ہے اور جس سے شخص کا دل صف تو ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برس حضرت سیدنا آنا بن عبی رباح رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں تم سے پہلے کے لوگ فضول کلام نہ پسند کرتے تھے اور ان کے نزدید قرآن و سنت نیکی کی دعوت برائی سے بنا کرنا اور دنیاوی زدگی کی ضرورت کے علاوہ ہر کلام ہی فضول تھا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ بے شک تم پر کچھ معزس لکھنے والے نگے بان ہیں جن میں سے ایک دائے بیٹھا ہے اور دوسرا بائی کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ دیار نہ بیٹھا ہو کیا تم میں سے کوئی اس بات سے حیاء نہیں کرتا کہ جب اس کا نام عمال کھولا جائے جسے اس نے اس دن کی ابتدا ہی میں بھر دیا تھا اس پہ افسر وہ باتیں ہو جن کا دین اور دنیا سے کوئی تعلق ہوا اور بروزہ قیامت اسے یہ نام عمال پڑھنا پڑے اللہ مجھے خود فرمائے گا کھول اپنا نام عمال خود پڑھ اسے تو اس وقت زمین تاپے کی سورت سوالے سے پر موک کی شدت پیاس کی شدت میں یہ سارا کو سنانا پڑے تھا کس کو پوری مفلوق اور سارے آنے چاہے باریاں ہوگی وہ ہی در دیمار ہوتا دیمار ہوتھر اتھر اتھرا اور کئی تڑھیان ہو گیا کئی تقبر ہوں گیا کئی دیپتیں ہوں گی کئی چکلیاں ہوں گی کئی جھوٹ ہوں گے تو اب اب اسی وقت سارے پڑھ کر سنانے پڑھیں نوجوانوں کی مجلسیں دیکھیں تو وہ فکواسات ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ وہ فوہش کلامی فوہش گفتدو ہوتی ہے اللہ کی پناہ تو اب ہم اسی وقت نوجوانوں سارا پڑھنا پڑھنا اسی طرح کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو گفتدو کوئی اسی کیلئے کریں جو با مقصد ہو جس کا کوئی مقصد نکلے چاہے دنیا بھی طور پر ہو چاہے دینی طور پر با مقصد گفتدو ہونی چاہیے بگر اپنا زیادہ تار سموشیت پیار کرنی چاہیے اس پر حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ اس کے نقصانات پر چار وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کے نقصانات بیان فرماتے ہیں سننے والے ابابی زباکار فرماتے ہیں فضول بات کراماً قاتبی یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی ککلیف نہ دے نمبر دو فضول باتوں کی مضمت میں دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال ناماً اللہ کی باردہ میں پیش ہو کیونکہ یہ اعمال اللہ کی باردہ میں پیش دیا جاتے ہیں تو ابھی اثار یہ فضول کر نہیں ہو تو اللہ تعالی کی رحمت کو جو بنائے تیسری بات آپ فرماتے ہیں فضول باتوں کی مضمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے درمان میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا اعمال ناماً پائے کر سنا اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوگی انسان بے لباس ہوگی لباس نہیں ہوگا کسی کے بطن پر لباس ہوگا سخت پیاسا ہوگا بھوٹ سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت پر اس پر پبندی لگا دی جائے گی اور پھر کہا جائے گا پڑ اپنا ناماً پائے کر نمبر چھاہ فضول باتوں کی مضمت چوتھی یہ ہے کہ بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر بلامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا بندے کے بعد اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور اللہ پا کے سامنے شرم اور ندامہ سے پانی پانی ہو جائے حضرت سعید معبادہ بن سوامد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عقل صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے اور سواری پر سوار ہوئے تو عقل صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سا عمل سب سے افضل و عالی ہے تو عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوں مبارک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا نیکی کی بات کے علاوہ خموش رہ گا نیکی کی بات کے علاوہ خموش رہ گا عرض ہی ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر اللہ پاہ ہماری پکڑ فرمائے گا تو عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا اے معاف زبانوں کا کہا ہوا ہی لوگوں کو اونے ہوں جہنم میں گرائے گا یہ جو بندہ زبان سے بولانتا ہے رہتا ہے نا اون پڑا ہم گفتو کرتا رہتا ہے یہی گفتو خود کا لکھ برود قیامت اسے ہوتا 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 کر دے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو اسے ہم جہنم لکھائیں گے یہ سرکار فرمائے گا تو جو اللہ کریم اور آخرت کے دن پر ایمار رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا بری بات سے خموش رہے پھر فرمایا اچھی بات کو ہو فائدے میں رہو گے اور بری بات سے خموش رہو سلامت رہو گے آقا علیہ الصلاة والسلام اکثرا خموش رہے صرف دنیا کی گفتوکو کی حالے سے گفتوکو کر رہا ہوں مگرنہ سرکار کا تو ہر کلام کلام الہی ہی تھا تو اس وجہ سے سرکار کا تو کلام بلا اور برا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام کی صرف اسی کلام پر ایک دو حدیث و مبارکہ سمات فرمائیے اشارت فرمایا کہ میں تمہیں سب سے اندھاؤں سب سے آسان عمل کے بارے میں نہ بتاؤں صحبیہ رسول نے حفظ کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں ضرور اشارت فرمائیے اشارت فرمایا وہ حسن اخلاق اور تعبیل خموشی یعنی لبی خموشی ان دونوں کو لازمی اختیار کر دو کیونکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے سب سے بڑا عمل ہے خوش آخلاق اور نمبر دو طبیل خموش بندہ زیادہ تک خموش رہے یا اگر بات کرنی ہے تو جس میں دینی یا دنیا ایک مسائل کے طور پر آب 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 دفتر جاتے ہیں تو بات تو کرنی پڑتی ہے لیکن دفتی معاملات میں کوئی تجارت کر رہے ہیں بات تو کرنی پڑتی ہے کوئی کاروبار سے لارہے ہیں بات کرنی پڑتی ہے کوئی کرینے کی دکان پہ ہے بات کرنی پڑتی ہے جہاں پر بات کرنا مناسب ہو وہاں پر بات کی جائے لیکن فضول بیٹر گینٹوں باتوں میں لگا دینا اور پتہ بھی نہیں پتہ نہیں باتیں کیا ہو رہی ہیں تو ابہ وزیبہ کاری سے فرشتے لکھتے ہیں عزیت انہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ باتیں پہنچا دی جاتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعوان اللہ تعالیٰ فضول گوئی سے ہم سب کو محفوظ کاروائیں